بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا محصبان محمد اچمل جامی سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب بیل آخر الیکشن کمیشنہ پاکستان نے انتخابات کی تاریخ دے دی اگزیک تاریخ تو نہیں دی وہ ہفتہ بتایا جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ستائیس ستمبر دوہزار تئیس کو شائع کر دی جائے گی ابتدائی فہرست اور جو اعتراضات ہیں وہ تیس نومبر کو ان پر مبنی حتمی فہرست جاری کی جائے گی اس کے بعد چون دن کے اندر الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے تو کیا یہ حتمی تاریخ سمجھی جائے کیونکہ اس سے پہلے صدر مملکت بھی اپنے خط میں ایک تجویز بھی دے چکے ہیں جو نوے روز کے اندر انتخابات یعنی نومبر میں بنتی ہے یا پھر اس میں اگر مگر کی گنجائش پیدا ہوگی اور کیا دوسرا سوال یہ کہ معاملہ ایک بار پھر عدارت میں جائے گا یا اب اس کی ضرورت نہیں رہی اس پر شامی صاحب کی رائے بھی جانے گی احمد بلال مہبوب صاحب بھی شاملے گفتگو ہوں گے اور دوسرا آج کا اہم موضوع نیب ان آکشن ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت شروع ہوا چاہتا ہے ریفرنسز کھلنے لگے ہیں کون کون ٹارگٹ پر ہے بحال ہونے والے نیب کیسز کی فہرست آج عدالتوں میں جمع کرائی گئی ہے جج بشیر صاحب کے بڑے اہم ریمارک سے کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کیسز کا ریکارڈ آیا ہے اس نام بعد میں کون کون سے کیسز کھل رہے ہیں دلچسپ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اور اہم موضوع جس پہ کل ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکے کہ اچانک شہباز شریف صاحب جو خبر ہم نے بریک کی تھی پروگرام میں حسن رضا ہمارے صاحب موجود تھے وہ لندن روانہ ہوئے ہیں مریم بی بی بھی جا رہی ہیں کیا وجہ بنی کیا پیغام لے کر گئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی تو ابتداء عام انتخابات کی تاریخ سے اس حوالے سے پروگرام نکتہ نظر میں مسلسل دو روز سے گفتگو ہو رہی تھی جو ہم نے خبر دی آپ کو ذرائع کے مطابق وہ سو فیصد درست ثابت ہوئی دیکھئے ہم نے کیا عرض کیا تھا سر وقت ختم ہو گیا میں تو خبر دے رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جانب سے انتخابی تاریخ دی جائے گی اور اطلاع یہ ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ملک میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں اور دسمبر کے آخری ہفتے میں کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل شروع ہونے کی اطلاع ہے ابتدائی حلقہ بندیاں اسی مہینے کے انڈ تک یا نومیمبر کسی پہلے ہفتے میں پوری ہو جائیں گی اور یہ اعلان اس لیے بھی کرنا ضروری ہو جائے گا تاکہ جو بیچینی ہے اس میں ٹھہرا ہوا سکے معلوم ہو سیاسی جماعتوں کو انتخابات کب ہو رہے ہیں لیجے سر تاریخ بھی درست ہم نے پیش کوئی کی اور درست ثابت ہوئی کیا کہا ہے شاہر نے کیا سر تجاہل تغافل تبسم تقلم واہ سبحان اللہ یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر واہ 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 الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے آخری ہفتے میں انتخابات کا اقاد ہوگا اچھا راجہ پلس سکندر پلس سلطان پلس راجہ سکندر سلطان میں نے آپ سے عرص کیا تھا وہ اپنی جگہ ڈھٹے ہوئے ہیں بلکہ آپ تو توہین عدالت کی درخواست بھی خان صاحب کے خلاف سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے جو توہین کرتے رہے الیکشن کمیشن کی پھپتیاں کستے رہے بلکہ بہت اگر سخت لفظ استعمال کروں تو میں تمہتا ہوں کہ دشنام ترازی تک نعبت پہنچی اب وہ درخواست بھی مقرر ہو چکی ہے سماعت کے لیے تو برحال تو راجہ صاحب جو ہیں جو سلطان صاحب جو ہیں جو سکندر صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب آپ تیاری کریں اور قبر دلشاد نے کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں اپنی تیاری کریں اپنے منشور مرتب کریں اور لوگوں کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انتخابات جیت کریں اور لوگوں کے سامنے جائیں بھی ذرا جائیں گے اور کہاں جائیں گے سیاسی جماعتیں تو مجبور ہیں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتی کہیں تو ان کو لوگوں کے سامنے جانا ہے اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اکیس اکتوبر کو انہیں آنا ہے چلیں وہ موضوع رکھا ہے ابھی پہلے ہمارے بلال محبوب صاحب آ رہے ہیں پہلے پون پہ اور طریقہ بلال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے ہم کا الیکشن جو ہے نا ہمارے ہمارے ہم الیکشن ایک بڑا ہی مسئلہ رہا ہے میں شاہ سے یعنی پہلا الیکشن جو ہمارا ہے عام انتخابات اس ملک میں ہیں پتہ کب ہوئے انیس سو ستر میں ہماری آزادی کے کئی برس بعد یعنی ہم نے صوبوں کے انتخابات کرا دی ہے تئیس چوبیس برس بعد اور مرکز اسمبلی جو ہے اس کا انتخاب براہ راست نہیں کرا سکے ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے پنجاب کا انتخاب ہوا یہی سب کچھ تو گوڑوں گیٹو میں بیٹھا ہوا ابھی تک وہاں ہوا جتے خیبر پختوں کا کہتے ہیں وہاں ہو گیا اور سندھ میں ہو گیا مگر مشرقی بنگال وہاں جو نور الامین صاحب جو تھے وزیر اللہ تھے مسلم لیگ کی حکومت تھی بلا شرکتیں غیرے سات سال تک انہوں نے انتخابات نہیں کرائے انیس سو چوون میں کرائے اور چاروں شانے چت گر گئے وزیر اللہ جو تھے ایک طالب علم کے مقابلے میں ہار گئے اور مسلم لیگ جو تھی اس کا صفایہ ہو گیا نو نشستیں ملی اس کو صبحی اسمبلی میں ان کی پارٹی نہیں بن سکتی تھی پارلیمانی پارٹی کے لیے دس نشستیں ہونا ضروری تھی وہ پوری نہیں تھی اور وہ نہیں تھی پھر فضلالقادر چودری جو جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے انہوں نے آزاد ہے وہ اس نے شامل لڑا تھا وائلیٹ کر کے مسلم لیگ کے مینڈٹ کو یا اس کے ڈسیپلن کو ان کو انہوں نے کہا پھر جناب میں شامل ہو جاتا ہوں تاکہ تھاڑی عزت رہ جائے تھاڑی عزت رہ جائے وہ پارٹی بنی اور اس کے بعد جناب بلواسطہ انتخاب ہوتے رہے ایک باسٹھ میں اتریسٹھ میں ہوا پھر اس کے بعد یعنی ایک دوسرا انتخاب نہیں ہوا اب آج کے الیکشن پہ آجے نا اب براہ راست انتخاب آتے ہیں انیس ستر میں ہوئے قومی اسمبلی کے وہی میں ارز کر رہا ہوں تو وہی ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں وہ آزاد آنا ہوئے منصف آنا تو پتہ نہیں ہوئے کے نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد ملک دو لخت ہوا پھر انیس ست تہتر میں انتخابات یعنی انیس ست ستر میں انتخابات ہوئے انیس ست تہتر میں دستور بنا پھر مارشل اللہ ستت ستتر وہ بھی متنازے ستتر میں انتخابات ہوئے وہ داندلی کے الزام تو ہر انتخاب پر لگتے رہے لیکن جس میں ثابت شدہ داندلی ہے نا جو پلینڈ داندلی اورگنائز داندلی وہ ان انتخابات میں ہوئی وہ انتخابات ہو گئے پھر ان کے خلاف تحریک چلی اور پھر بٹو صاحب نے پھر نہ جمہوریت رہی اپنی اسمبلیاں ختم کرنے اور نئے انتخابات کرانے پر اتفاق کیا لیکن مین میں چھوٹی موٹی ہوتی لیے چونکے چنانچے چونکے چنانچے اور چونکے پھر اٹھاسی میں پھر دو دو سال کی باریاں پھر مشرف صاحب آگئے اسمبلی تحلیل ہوتی رہی انتخابات پہ انگلیاں اکستی رہیں اب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے پھر دو ہزار اٹھارہ سے تیرہ والا اور تیرہ سے سترہ والا ہمارے سامنے ہیں جو انتخاب انیس سو ستتر میں ہوا ہے نا بس اصل داندلی والا انتخاب وہ تھا باقی تو پھر ہلکا پھلکا میوزک ہوتا رہا ہے اچھا باقی کہیں داندلی نہیں ہوئی نہیں تھوڑی بہت ہوئی ہوگی تھوڑی بہت ہوئی نہیں الزام لگانے والے بھی اسمبلیوں میں موجود رہے اپوزیشن میں بیٹھے رہے پھر بعد میں حکومت بھی بنا لی لیکن ستتر میں تو جو ہارنے والے تھے انہوں نے اسیدوا دے دیا پہلے دن ایک دن وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی مولانا کی بات مان لیتے ہیں نولی کے دوست نہیں انہوں نے اٹھارہ میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا مولانا تو برملہ کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے کہا تھا نہ بیٹھیں محول ہی نہیں تھا نا بس پر اپنی اپنی قوت ہے رد عمل ہی نہیں تھا اچھے داندلی ہوئی نہیں تھی ہاں داندلی ہوئی تھی انیس بیس اٹھارہ بیس آجا بلال صاحب بہت شکریہ بلال صاحب شہر علیکم مبارک ہو آپ کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا گاندی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا باطل کو حق سے دست و گریبان کر دیا سبحان اللہ کیا سرخیاں ہوا کرتی تھیں اب بتائیے کیا کہتے ہیں آپ نہیں ہم تو بہت خوش ہیں نہیں اور الیکشن کمیشن اس مرحلے پہ صرف یہی کہہ سکتا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے ایکزیک تاریخ نہیں دے سکتا تھا کیا وجہ اس کی میں نے یہ ترہی میں بھی ارس کیا کہ ابھی بھی آخری ہفتے ہی کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹ میں دیتے ہیں جی تو اس کے بعد ایک نظامل اوقات ہے جو ہمارے الیکشنز ایکٹ پہ ففٹی سیکشن ففٹی سیون میں دیا گیا ہے جی تو اس کے سات دن کے بعد آپ اس کا سکیجول جاری کریں گے اور اس کے چھے دن کے بعد نامنیشن پیپر ریسیو کریں گے اور اس کے پھر اتنے دن بعد یہ ہوگا وہ ابھی ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی تو آپ کی ڈیلمیٹیشن چل رہی ہے تو اگزیک ڈیٹ نہ دینے کی وجہ وہ الیکشنز ایکٹ کا سیکشن ففٹی سیون ہے لیکن انہوں نے لوگوں کی بیچینی کو محسوس کرتے ہوئے اتنا کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا تو میں ایک خیل یہ بھی کافی باعث سے تسلی ہونا چاہیے آجا یہ بڑا اہم نکتہ ہے یہ صرف ایک آپٹکس ہیں اور تسلی کے لیے تشفی کے لیے پریس لیز جاری کی ہے یا واقعی حتمی معاملہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اگر مگر گنجائش باقی ہے ابھی بھی نہیں بالکل حتمی ہے مجھے نہیں لگتا کوئی گنجائش ہے تسلی میں نے اس کی کہا کہ لوگوں کی طرف سے مطالبے بڑے ہو رہے تھے کہ آپ ساتھ تاریخ یوں نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ان پر پرسپونگ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیفینٹلی تو میں خیل ہم نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا تو اس کے پیش نظر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جنوری چاہ آخری ہفتے میں ہوں گے اور یہ میرے خیال ہے کافی حد تک یہ ہمارا تو دباؤ تھائی جی یعنی عوام کا بھی سیاسی جماعتوں کا لیکن غیر ملکی جو سفیر ہیں وہ بھی تو مسلسل ملاقاتوں میں مصروف تھے اور انتخاب کی بات ہی کر رہے تھے وہ ایشیا ایشیا ڈیولپنٹ بیک جو ہے وہ کہہ رہ تھا انتخاب ہوگا تو اس تحکام آ جائے گا ویسے انتخاب کی خبر سن کے آج سٹاک مارکٹ اوپر گئی ہے زیاری بات ہے لوگوں کو پتا چلا اور ڈالر تو خیر نیچے جا رہا ہے مسلسل ماشاءاللہ مگران حکومت کو داد دے دیں کاکر صاحب نے کڑا کے نکالے ہیں یا آسم منیر صاحب نے نکالے ہیں نکالے ضرور ہیں نہیں یہ داد ہمیں معلوم ہے کسے دینے نہیں ظاہر ہے آپ تو یہی چاہیں گے نا آپ تو داد دینے کے لیے آپ نے ہمیشہ انہی لوگوں کو منتخب کر رکھتا ہے کن داد دیتا ہوں جو بیڑا غرق انہوں نے کیا اس کا یہ بھی نہیں یہ کی با فیکٹ ہے کیسے لوز ٹاک ہے سر اور یہ کاکر یہ کاکر صاحب نہیں ملے تھے جا کے لوگوں سے سرمایہ کاروں سے بزنس من سے یہ کاکر صاحب نے نہیں جا کے یہ شوق ہے نہیں شوق کیوں نہیں ہے میں مجبور ہوں یہ بات کرنے کو میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ موقع ملے کہ میں سیاسی خیادت کو خراج تحسین پیش کر سکوں لیکن سیاسی خیادت ایسے استماعات میں جو گفتگو کرتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو موقع نہیں مل رہا آپ نے دیا ہی موقع آپ کو وہی مل رہا ہے سر کیوں نہ ملے کیوں نہ ملے موقع پرستی کہیں گے اسے نہیں سر یا موقع شناسی کہیں گے آپ کو پرستی کہیں گے سر اسے اچھا اللہ اکبر مرد مومن مرد حق سر یہ تو آپ کو آپ کا ناماتہ ادھر کافیہ ادھر مل رہا ہے انوار الحق انوار الحق چلیں اگر مگر کی بات یعنی اب یہ ہے کہ معاملہ درست سموس چل پڑے گا آپ کے خیال میں جی ہاں چل پڑے گا اور واقعی اب الیکشن کمیشن کا تو کسی حد تک ایک امتحان کی پہلی سیری اور انہوں نے پہلا پرچیک کامیابی سے کر لیا اب یہ سیاسی جماعتوں کا امتحان شروع ہونے والا ہے سر یہ بالکل صحیح کہ وہ اپنا جو منشور پیش کرتے نا وہ ایک ایک وش لسٹ ہوتی ہے اپنے خواہشات کی لسٹ ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے کیسے حل کریں گے اکنامک پرابلم کیسے حل کریں گے یہ بتائیں کہ انرجی کا پرابلم کیسے حل کریں گے کیسے پرائیوٹائز کریں گے بلال صاحب پولے پولے کام کرتے ہیں ابھی میں دفتر ابھی سٹوڈیو آ رہا تھا راستے میں گوونر رہو اس کے باہر جناب سراجو لکھ صاحب دھنہ دیئے بیٹھے تھے جگہ جگہ مہنگائی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے بھلکی ان سے مجھے یاد آ گیا حافظ نیم و رحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ سر دھرنے کا بھی اچھا کیا آپ نے بتا دیا احمد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تیس فیصد حلقہ بندی ہیں درست نہیں ہے جریہا وہ تو اپیل کریں اس پہ جا کے کونسی حلقہ بندیاں وہ تو ابھی ہوئی نہیں ہے تو کونسی حلقہ بندیاں تو ابھی ہو رہی ہے بھائی وہ پیس کی انہوں نے پیس کی بیان جاری کر دیا گھر پیس کی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کہ ان سے پہلے کوئی اور سمکت لے جائے میں اعلان کر عمل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بھائیت سراجو لککھ آہ جون人ے منشور تو کئی مہینے پہلے جاری کر رکھا ہے دھرنا آج دیا ہے منشور اچھا تھا اب وہ شریفانہ سا دھرنا تھا ایک سڑک کا ایک حصہ خالی چھوڑ دیا تھا اس سے گزر کے ہم لوگ آ گئے بڑی مہربانی ان کی بڑی مہربانی ان کی لیکن بجلی کے بالکمنی ہوں گے اس طریقے سے ان کی سیاست سے یہ دیگر معاملہ سے اختلاف ہو سا جو انہوں نے منشور جاری کیا تھا شاہد میں صاحب تب ہی اچھا منشور تھا الیکشن کمیشن کے اس اعلان سے میرے خیال قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تو سجدہ شکر بجا لائے ہوں گے کہ سارا نگاہیں تو ادھر لگ گئی تھی اب جناب انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ دے گا اس کو یہ جناب زہمت نہیں کرنی پڑی الیکشن کمیشن خودی میدان میں لیکن یہی میرا سوال ہے آپ دون سے سر بظاہر تو یہ نظر آتا ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص یا کوئی درخواست چلی گئی کہ صدر نے تو نومبر کی بات کی تھی اور الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا تو آپ کو لگتے ایک بار پھر معاملہ دالا جا سکتے یا آپ ضرورت نہیں ہے نہیں آپ وقت گزر گیا گزر گیا ہے اس لیے کہ آپ کے روز میں تو تکی شورت میں نہیں ہو سکتے اب چونکہ چنانچہ کا وقت نکل گیا آپ سکندر پلس راجہ پلس سلطان بس وہ میدان میں سلطان ہی ہے جو مہور کا آتا ہے زبان کاش آئی جائے جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو کاش آئی جائے سر سلطان اللہ بہت شکریہ سر سر فرمائیے نا گاندی جی کے بارے میں نا ظلم و ستم کی ناؤ ڈبونے کے واسطے کترے کو آنکھ آنکھوں آنکھوں میں توفان کر دیا واہ واہ اور پھر قصیدہ لکھا تو کیا لکھا ہے واہ سلطان اللہ گاندی جی کا پروردگار نے کہہ منزلت شناس گاندی کو بھی یہ مرتبہ پہچان کر دیا کیا بات ہے سر اس ظرف کی داد دینا ایک زمانہ تھا کیا بات ہے گاندی جی جو تھے راج کرتے تھے ٹانگے پہ بیٹھے تحریک خلافت کے دوران مولانا محمد علی جہور پائیدان پر بیٹھے ہوئے ہیں گاندی صاحب نشست پر ہیں اور تحریک خلافت کا کاروہ جا رہا ہے کیا بات اللہ حافظ اور عدم تشدد یہ بھی منظر تھا اور آہنسہ عدم تشدد کیا بات عدم تشدد اور پھر اب کیا نہیں میں تو وہ انڈیا گاندی جی کا انڈیا وہ بھی نہیں رہا اب کینیڈا میں جا کے بندے مار رہا ہے دوسرا سکھ مار دیا اور اب کیا کہیں اس کا کیا نام دیں گے یہ تو آہنسہ اندوستان جو ہے یہ تو وہ ہندوستان ہے یہ وہ ہندوستان ہے جو گاندی جی نے جس کا خواب دیکھا تھا یہ موڈی کا ہندوستان موڈی صاحب ہندوتوہ کا ہندوستان ہے تو خدا خوفی کریں کیا کرنی ہے سر بارال باز سر دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں آہ نیب ان ایکشن ہے ریفرنسز کھولنے لگیں آہ بحال ہونے والے نیب کیس اس کی فیرس جو ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے ریکارڈ بھی عدالت میں جمع ہو گئے جس میں میں نے عرض بھی کی جج بشیر صاحب نے کہا ٹرک آگیا ان کو ویسے تجربہ کافی ہے ان ٹرکوں سے نمٹنے کا تو حسیب ملک صاحب کو ہم نے ذہمت دیئے بالخصوص نیب کیسز کرتے ہیں اسلامبہ سے اور لاہور سے ہیں محمد شفاق دی چلو پوچھ رہے ہیں ابھی ہونا حوالہ کیا ہے کیوں ابھی ٹرک کون پڑے گا پھر ٹرک سے لو فائلیں اترے گی وہ تو لکھا ہوئے تیس دن میں مقدموں کا فسلہ ہوگا یہ فائلیں جو ہیں وہ ترتیب نہیں پائیں گی اب میں دو پھر اطلاع دے دیتا اگر اجازت ایک یہ کہ آج میری کسی ذمہ دار سے دو تین لوگوں سے بات ہو جو ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا میڈیا مہینہ ڈیٹ تاخیر کا شکار ہے خبرگیری میں اس مددے پر فائلیں تیار ہیں وہ افسران جو ان فائلیں اور ایفرنسز کو دیکھ رہے تھے ان کو ڈیپوٹیشن پر بلائے جانے کی جانکاری ہے اور آپ دو ہفتوں میں کیسز لگے دیکھیں گے اور دو سے تین ماہ میں نتیجہ دیکھیں گے اور اس میں ایک فارمولا یہ تیک ہیا کہ جو واقعی کسی ریفرنس یا کیس میں شخص گلٹی ہے اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں اور جو جالی مفروضوں پر مبنی کیسز ہیں فوراں مقتی دی جائے خنجر چلے گا نتلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہاں جی اسی اعتصاب نہیں ہوندے نا کبھی ہونا ہی نہیں ہے چلنی نہیں کھرانا ڈالیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہسی اور یہ سنیں عدالت جو ہے نا وہ حاجی بشیر صاحب کی عدالت جاج بشیر صاحب اوہ جاج ہے نا حاجی ہے نا تو وہ جناب کتنے مقدمیں نپٹائی کی بیچاری وکیل پیشیاں لیتے رہیں گے تاریخیں پڑتی رہیں گی درخواستیں دیتے رہیں گے اتنی دیر میں نگران حکومت جو ہے وہ بیچاری جو ہے اس گرانی ختم ہو جائے اور اگر حدف ہی یہ ہو کہ الیکشن سے پہلے یہ صلصہ ختم کرنا ہے وہ بھی تو پہلی ایک عدالت پھر دوسری عدالت پھر تیسری عدالت اسی لیے میں ارس کی نا اپیل تو ہونی ہے نا اسی لیے میں ارس کی کہ تیار اس دفعہ پہلے سے ہو چکے پہلے آپ سن لے نا کہ یہ جو ہے تقنیکی الجاؤ تو ہر جگہ ہوتے ہیں تقنیکی الجاؤ تو ہوگا نا اور ایک بات یہ بتا ہوں آپ کو سر فرمائیے کہ یہ جو ایک عدالت دوسری عدالت پھر تیسری عدالت ٹھیک پھر عبام کی عدالت پھر خدا کی عدالت عدالت در عدالت زیادت اسی نہیں ہون دے نا ایتے صاحب صاحب ایتے کچھ بھی نہیں ہونا نا سار وہ ایک سوچ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے نا ایک سوچ انیس سو اٹالیس سے ایک جملہ میں کہتے کہتے ججگ رہا ہوں احتصاب جملہ جملہ سن لے نا جو اس وقت ریاست کو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ایک چیلنجز اپنی ساکھ کی حفاظت ہے اور ساکھ کو بہتر کرنے کے جہاں کئی اور طریقے ہیں وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ احتصاب اکراس دی بورڈ ہوتا دکھائی دے رند بخشے گئے قیامت میں شیخ پکارتا رہا حساب حساب اچھا میں حساب کو کسی اور سننم سے تعبیر کرنے لگا تھا اب آپ سنیں آپ پہلے تو یہ ہے نظر ثانی نظر ثانی اپیل دائر ہونی ہے سر آپ پہلی کروا دیں نا بس سنیں نا اس میں نیا بینچ بننا ہے ایک چیف جستہ صاحب گھر جا چکے ہیں اگر تین رکنی بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا یا فل کوٹ بنے گی پھر مقدمہ اثر نو چلے گا نہیں اب تو فل کوٹ کی پریزیڈنٹ آگی بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلیے نہیں اب ہوا کیا ٹرکوں ٹرک کہاں آیا ہے کہاں اتارا گیا ہے اچھا جی پہلے چلتے ہیں اسلام آباد پھر چلتے ہیں لاہور اشفاق صاحب آپ کا بھی شکریہ حسیر ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ یہ اسلام آباد میں اسی کیسز بحال ہیں کون کون سے شخصیات ٹارگیٹ پر ہوں گی اور کیا اطلاع ہے آپ کی مخصص ذرا بیان کے دیکھیں آسی ریفرنسز ہیں جو کے لسٹ بھیجی گئی ہے چیرمن نیب کی طرف سے اور درخواست ڈائر کی گئی تھی گزشتہ روز جس کے پر آج کاروائی بھی ہوئی ہے اور تقریباً چھتیس ریفرنسز کا ریکارڈ بھی اعتصاب عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے اور جو ریفرنسز جس جس اعتصاب عدالت کے اندر چل رہا تھا اور جس جس پیج کے اوپر موجود تھا وہیں سے دوبارہ آغاز ہوگا جیسے کہ آج چھبیس ریفرنسز واپس آئے ہیں اس کے ریکارڈ واپس آیا ہے تو اعتصاب عدالت نمبر ایک کے اندر پاچ ریفرنسز ہیں جو کے واپس آئے ہیں اسی طرح اعتصاب عدالت نمبر دو کے اندر آٹھ ریفرنسز ہیں جس کے اندر سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے خلاف ایک ریفرنس تھا وہ واپس آیا ہے اسی طرح اعتصاب عدالت نمبر تین کے اندر تیرہ ریفرنسز واپس آئے ہیں جس میں ربینہ خالد اس کے ساتھ راجہ پرویز اشرف سمید دیگر اور اہم سیاسی رہنماؤں کے بھی کیسز ہیں جو واپس آئے ہیں تو آج اوورال اسی کیسز میں سے چھبیس کیسز واپس آ چکے ہیں اور ایک کیس جو کہ اہم کیس ہے سابق وزیر خزانہ اصابدار کے خلاف آمدن سے زائد ساتھا جہاں ریفرنس جو کہ بند کر دیا گیا تھا اور اختیار دائرہ اختیار کی نہ ہونے کے اوپر جہاں یہ ریفرنس بند کیا گیا تھا لیکن وہ نیب کو واپس نہیں بھیجوایا گیا تھا وہ اس وقت بھی اعتصاب عدالت نمبر ایک کی ہی کوٹ کے اندر ٹھیک ہے ساتھ رہے وہ کھل رہا ہے آپ کی آواز میں مسئلہ ہے میں آپ سے دوبارہ رابطہ کرتا ہوں ساتھ رہیں ان کے اچھ اور کوئی بات نہیں ابھی تین جاج ہیں نا تین جاج ہیں وہاں ابھی تین کی اطلاع دے اور ٹرک ٹرک بڑا ہے ہاں جی فائلے بچارے کیسے ابھی تو جاڑ پونچ کریں گے جو لیکن اگر پہلے سے کام تیار ہو عساق ڈار صاحب ہے ہاں جی آپ کو کیا پتہ آدالتے ہیں اچھا سر آگے چلیں نا عساق ڈار صاحب کی کیا ہے عساق ڈار صاحب جو تھے ہاں جی ان کے ایک آنٹ سے ہاں جی پچاس کروڑ روپیا بھی نکال لیا تھا جی حکومت نے نا جی اور وہ حکومتی خزانے میں جمع ہو گئے اب اس کے بعد انہوں نے جناب جو پنجاب حکومت ہے اس نے وہ پیسے واپس کیے جی کیے ان کے ایک آنٹ میں جمع ہو گئے واپس کی جب وہ یہاں وزیر خزانہ ہاں جی اب دوبارہ واپس آئیں گے پھر اور پچاس کروڑ نکلو آنے کے لیے ماشاء اللہ چاویسا کہاں آج لے چلی ہے مجھے آج سر آپ نے بھائی آپ نے کہاں لے چلے آپ نے کیمہ کھایا اس کا کباب بن گیا کباب کباب کھا لیا اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا کباب چلیے اب آپ دوبارہ کیمہ بنانا چاہتے ہیں اشفاق یہ کباب کباب سے کیمہ کیمہ سے بکرا بنانا چاہتے ہیں اللہ جو چاہے چلو آپ دیکھیں لاہور چلے اشفاق صاحب لاہور میں بھی سنے حمزہ شہباز اور دیگر ریفرنسز جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں کون کون ٹارگٹ پہ ہے جب ایکل جامی صاحب سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نیب لاہور بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس حصے میں نیب کی جانی سے مجموعی طور پر لاہور کی دس احتساب عدالتوں میں جتنے ریفرنسز واپس بھی چھوائے گئے تھے وہ تمام اب نیب کا جو ریکارڈ ہے وہ لاہور کی اشفاق کتنے ریفرنسز واپس آئے ہوں گے شامی صاحب مجموعی طور پر جو گہران کیسز ہیں وہ اہم کیسز ہیں جس میں سے سابق وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگرمی کا ریفرنسز ہے اسی طرح سے خواجہ ساد رفیق خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کا ریفرنسز ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبتینہان کے خلاف چنیورٹ میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کے قبولے سے ایک ریفرنسز ہے اور اسی طرح سے جو سابق وائز سانسل ہیں ڈاکٹر مجاہد کامران ان سے متعلق مجاہد کامران بچارے کہاں سے آگے بیچ میں ہیں شامل صاحب ان کے خلاف ہی ایک ریفرنسز ہے جس میں گیار قانونی بچارے بچارے کہاں سیاست کے چکروں میں فز گئے ہیں روشن مینار ہمارے جناب سید شبیر حسین شاہ کے بیٹے جناب اتنے بڑے ڈاکٹر فیزکس کے ماہر ان میں جتنے جس کا ذکر ہو رہا ہے ان کو بے عزت کیا تھا ہتھکڑیاں لگا کے ساکب نصار صاحب نے چھڑوائی وہ زیادتی کھلوائی ان کی وہ بالکل غیر اچھا خیر اب آئیے بتائیے کہ یہ دس گیارہ عدالتیں جو ہیں ایک ایک ریفرنسز ان میں جائے گا یا کسی ایک ہی عدالت میں چلے جائیں گے سارے شامی صاحب جیسا کہ سابق چیم جسیس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے دور میں دو مرتبہ یہ بات کہی کہ گھڑی کی سوئیاں جہاں پر تھی وہیں پر واپس جائیں گی جیسا کہ تیرمن ٹی ڈی ای کی کیس میں کہا جیسا کہ نای پرلیم کیس میں کہا تو یہ ریفرنسز جہاں پر رکے تھے وہیں سے انہی عدالتوں میں شروع ہوں گے الگلگ عدالتوں میں چل رہے تھے کیونکہ عدالتیں وہیں قائم کیے عدالتیں ختم نہیں کی گئی ناہین جزیز کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا تو جہاں سے یہ بات رکی تھی وہیں سے شروع ہوگی او بات سنے نا جی گیا وقت کا بھی ہاتھ آیا ہے ہاں جی گئے کیسز واپس آ جاتے ہیں اور پاکستان میں بار بار آئے ہیں مگر یہ پھر کیا ہوگا گئے کیسز گزرے کیسز بند فائلیں کھلی ہیں پاکستان میں نظر ثانی کی درخواست کا کیا ہوگا ہزار بار کھلی ہیں کون سی نظر ثانی بندیال صاحب کے فیصلے کے خلاف وہ کس نے دی ہے وہ تو ریٹائر ہو گئے کس نے دینی ہے دیں گے راجہ پرویزہ شرف دیں گے دیں گے سپیکر ہیں یہ خبر دے رہے ہیں ہاں جی وہ دے رہے ہیں نظر ثانی بیلکل اچھا ہاں جی اسی لئے آپ مقتی کروائی جا رہے ہیں آج انشاءاللہ آپ خبر بننے ہیں دے رہے بیلکل کوئی خبر نہیں شامل صاحب عرام تھے اعتصاب نہیں انہیں دے رہے میرا اعتصاب ہوا چاہتا ہے پہلے ایک جسٹس جعویز میرا اعتصاب آگیا نا مسلم لیگ نون نے مقرر کیا تھا نا وہ بھی پارٹی تھی نا ہاں جی مل کے تو بھگتا بھگتا ہاں جی اب ان جو جنرل صاحب ہیں ان کو بھی جناب شہباز شریف صاحب نے مقرر کیا نا تو بھگتے ہیں اب بھگتے ہیں گے اب میرا اعتصاب شروع ہو چاہتا ہے کیونکہ وقت ختم ہے ایک بریک بریک کے بعد آپس آتے ہیں خود کردارہ آزاز ہے نیس سر میرا اعتصاب ہو جائے نا بریک لینے دے ملکم بیک ناظرین شہباز شریف صاحب اچانک لندن پہنچے مریم بی 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 حالانکہ آئے تھے کچھ گھنٹے پہلے یہاں دو ملاقاتیں ان کی کا لاہم ہوئی تارت صاحب سے بھی ایک اور ملاقات کی بھی شنید ہے اور کیوں جانا پڑانے واپس اور اب نوازشریف صاحب کی واپسی کے اوپر سوالے نشان کیوں لگ رہے ہیں اور کیا وجہ بنی ہے ایسی اطلاعات ہیں ایسی افواہیں ہیں کہ غالباً کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے بیانی کی تشکیل میں یا کسی اور معاملے میں شہم صاحب آپ کیا سمجھائی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھئی اگر آپ نے تیرنا ہے نا تو دریاء میں اترنا پڑے گا دریاء میں اترنا پڑے گا اسی کی کوشش تھی جب انہوں نے اپنے ایک ایک خطاب میں نیم کالنگ کی تھی نہیں نہیں دیکھیں میں تو بسط ادب برس کر رہا ہوں سابق فوجی خیادت کا نام لیا ہے اعتصاب کا مطالبہ کی اور مجھے فوجی عدالت سے کو پریشانی نہیں نہیں نام لیا ہے میں عدلیہ چیف جسٹس ہونے والے ہیں اچھا اچھا وہ سسٹم کے اندر اسے بہت پیچیت بھی واقع ہو جائی اور دوسری بات یہ ہے ہم ماضی میں کب تک الجے رہیں گے اس تقبل پر ہماری نظر ہونی چاہیے کوئی ہو ایسا ہو کوئی نامبر جو بات ہماری سن سکے سن کے یقین کر سکے جا کے انہیں سنا سکے اوپر اٹھیں اختلافات سے وہ تو آپ نے کل بھی تجویز دی متحد کرے قوم کو آپ نے کل بھی تجویز دی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں لیکن ایسا انفرشنٹلی ہوتا دیکھ رہی ہے عمران خان صاحب بھی سن لیں وہ ان کے پاس پی ٹی وی آتا ہے کن کے پاس خان صاحب کے پاس تو پھر تو سن رہے ہوں گے اچھی کیسے ہم ہم تو ہم تو نہیں سکتا دیکھیں ایک ابھی تو دیکھیں کیا لڑکا تھا چھوٹا بچہ عباد فاروق کا جی عباد فاروق عمار فاروق ہاں ہاں عماد فاروق کا بچہ جو بچارے جان کی بات اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی بیل نہیں ہو سکی اور بچہ سسک تک کے مر گیا کتنی افسوس کی بات ہے اس کی کوئی تحقیقات ہونا بلکل ہونے چاہیئے مطالبہ ہم کریں گے تاکہ یہ اس کی تحقیقات تو ہونا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنے چاہیے نا اس پہ سیاست ہونے چاہیئے ہی کہہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی انسانیت تو صحیح ہے نا ہم بھی آج صاحب نواز شیف صاحب کی واپسی پہ میں واپس آ رہا ہوں اس لیے کہ ایک خبر یہ ملی کہ غالباً تاریخ پر نظر سانی کا غور کیا جائے گا دوسری یہ ملی کہ جی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ آنے سے پہلے آہ بیل کا بندوبست کریں پھر تشریف لائیں اور تیسری خبر جو میں نے آپ سے ارز کی کہ چونکہ جو بیانیاں کا ایشو کالا آپ نے ڈسکس کیا اس میں بیانیاں کوئی تھا نہیں تو بیانیاں پھر یہ احتساب کا ہو سکتا ہے جس کے لیے انہیں دو اہم شخصیات کا نام لیے جو آپ نے بتایا کہ درست نہیں ہے اگر وہ بیانیاں بنتا ہے تو اس پر ہوئی ہے تشویش اکروس دی بورڈ اس تشویش کو لے کر کے شہباشیف صاحب پہنچے ہیں لندن کے حضور اینج نہیں ہو سکتا اچھی طرح گوھر کر لیں بڑی آگر سرد و گرم چشیدہ ہیں مومن ایک سوراک سے دو بار ڈسا نہیں جاتا یہ کسے پیغام دے رہے ہیں میں سب کو پیغام دے رہا ہوں دیکھیں نا جو ڈسے گئے وہ بھی یہی ہیں جنہوں نے ڈسا وہ بھی یہی ہیں دیکھئے جو مردے ہوتے ہیں نا آپ مردوں کی آپ سیرہ بندی نہیں کر سکتے اب جو لوگ تاریخ کے اور آپ میں دفن ہو گئے ان کا احتساب کر کے کیا کریں گا تو پھر یہ نیم کالنگ کی ضرورت کیا ہے اپنے رویوں میں تبدیلی کریں سیاست دان رکھنے بند کر دیں درانے بند کر دیں ایجنسیوں کو حاصل اور حقوق کم کر دیں ان کو سیاست میں نہ الجائیں اعزاز سید صاحب مخصر وقت لے دستیاب ہوئے ہیں شاہ جی بہت شکریہ وقت ختم ہونے والا یہ کیا وجہ بنی شباز شریف صاحب کی واپس جانے کی وہاں کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں نوازشی صاحب کیا واپس آ پائیں گے مقرد تاریخ پر یا نہیں میرے خیال میں مجھے ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں پتا کہ ایکزیکٹ کیا انفرمیشن ہے لیکن کچھ ان ویریفائیڈ انفرمیشن ہے جن کو میں نہیں آپ بھی بیان کرنا چاہوں گا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ شباز شریف صاحب اپنے بھائی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں یا یہ مشورہ دینے گئے ہیں کہ وہ اپنی جو واپسی کی تاریخ ہے اس کو ریویو کر لیں اس کے اوپر کچھ ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے ایک ڈیویلپنٹ یہ نیب کے حوالے سے بھی ہوئی ہے نیب میں جو چیزیں ڈیویلپ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور نیب میں کچھ نئی تائناتیاں بھی ہو رہی ہیں یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو میرے خال میں میری جو اطلاعات ہیں معلومات ہیں کہ شباز صاحب چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی جو واپسی ہے اس کو ریویو کر لیں یعنی تاخیر کر لیں آپ کے خیال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انتخابات کے بعد واپس آئیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس وقت تک لیگلی چیزیں کلیر نہیں ہو جاتی یہ نواز شریف صاحب کے والے سے اور جو نئی سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی ہے نیب کی نیب کے جو کیسز کی جس وقت تک ریویو پوٹیشن شاید داخل نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ تو بڑی اٹھ میکس لوڈز آف سینس یہ جو نکتہ آپ اٹھا رہے ہیں ہم نے بھی اس کا ذکر کیا دوسرا نکتہ یہ بھی تو کہیں ہوگا نا کہ جو نیم کالنگ انہوں نے شروع کی بیانیے کی بنیاد اکھنے کے لیے اتصاب چاہے وہ سابق سپاہ سلار کا نام ہو یا ججز کا نام دینا ہو اس پہ بھی شاید تحفظات اٹھے ہوں میرا نہیں شاہل کہ وہ کوئی میرا فرینک بھی سپیکنگ میں ساتھی طور پر سمتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو بیانیے ہیں وہ اخلاقی طور پر انہیں یہ بیانیے نہیں دینا چاہیے اور انہیں خود ووٹ دیا جنرل باجوہ کو بیلکل انٹینشن کو ان کا بیانیے میں کافی ان کا بیانیہ نواز شریف صاحب ابھی میرے خواہد میں ابھی تک وہ جنرل باجوہ کے دور سے نکلے نہیں پاکستان میں بہت ساری اور چیزیں اور واقعات بھی ہو گئے ہاتھی جو ہے وہ ریٹائر ہو کر بھی سوالات کا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نئے لوگ بھی آ گئے ہیں مہدان میں تو وہ جو پرانی ہیں وہ پرانی باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں اب تو نئے ماملات آجے شاہ جی اس پر تفسیلی آپ سے بات ہوگی میں بریک لے رہا ہوں آج ریحام خان آئی میرے پاس اچھا صاحب بریک لیتا ہوں ریحام خان اس پر پورا پروگرام ہوئی تو بھولی گیا میں شامی صاحب سے آج ریحام خان صاحبہ ملی ہیں اگلے ہفتے پورا پروگرام اس کے نام میں کروں گا ایک بریک ویلکم بیک پروگرام ختم شامی صاحب ایک تو کل سالگرہ تھی نا کامران شاہد کی میری بڑی پوتی ارینہ ہے نا اس کی بھی سالگرہ تھی کل چلی برونکہ چود بھی اس نے کب میری سالگرہ تھی ذکر نہیں کیا کامران صاحب کا ڈنکہ بجاتے رہے بھائی اس کو بھی مبارک ہا سنگیے ایک نیو سپر ٹاؤن ہے سار یہ اگلے ہفتے پروگرام میں بات کریں گے آج وقت ختم ہو گیا اور ایک کتاب بھی آپ کے پاس پڑی اور احام صاحبہ سے ملاقات بھی تب تک لیے اجازت اللہ حافظ